جو ہے جلدہ جا کوئی ہے جو ہے جلدہ جا بچوں کو سکول چھوڑنے گئی ہوئی کیا بچے بھی ہو گئے آہاں جی الحمدللہ مامو جی آپ کو کوئی طرح آز ہے ارے نہیں بھائی میں تو خوش ہو رہا ہوں مطلب اس کا مطلب ہے میں صحیح وقت پر پاکستان آیا ہوں مامو جی میں کوئی سمجھ نہیں پا رہا ارے بھائی میری عمر ہو چکی ہے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں اور شادی میں نے کی نہیں اتنی بڑی چائداد کا میں نے کیا کرنا ہے اچھا ہے کہ اپنی ساری طولت میں خوبصورت کے بچے کے نام کر دوں گا ہاں بھائی ایک ہی ایک تو بھنجی ہے میری ارے واہ مامو واہ آپ بھی میری طرح عظیم انسان ہیں میں نے بھی اپنی ساری جائداد اپنی بیٹی کے نام کر رکھی ہے خوبصورت کی بیٹی بھی ہے ہاں بیٹی تو ہے کیوں بیٹا نہیں ہے کیا کیوں آپ نے بیٹے کا کیا کرنا ہے بھائی بیٹے کے نام ہی تو جائداد کرنی ہے ہمارے خاندان میں جائداد پر صرف بیٹوں کا حق ہوتا ہے ہاں میرے پر دادا نے دادا کے نام جائداد کی دادا نے اببہ کے نام اببہ نے میرے نام بہنے تو غربت میں مر گئی لیکن اببہ نے اسی لئے میں بھی اپنی جائداد خوبصورت کے بیٹے کے نام مکنوں گا بیٹا ہی ہے نا تمہارا جی جی بیٹا الحمدلہ ماشاءاللہ بیٹا تو ایسا ہے امت پوچھے بڑی شریر ہے آپ یہ بتائیں کہ آپ کم آ رہے ہیں جائداد نام کرنے ارے بھائی میں بس پہنچی رہا ہوں اپنے وارث سے خود ملوں گا اور اپنی پوری جائداد اسی کے نام کروں گا اوکے مامو جلدی سے آجائے میں بہت بے چینی سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں اوکے بھائے مامو یار مامو صاحب خوبصورت ابھی تک بچوں ہونے کے نہیں آئی بنا نہیں رہی مامو صاحب کیا بات ہے نبیل او مامو صاحب کاٹے تو نہ یار میرے دن بدلنے والے میں امیر ہونے والوں ہوں مامو صاحب اے یا نبیل لیکن خواب تو میں نے دیکھا تھا امیر ہونے کا ارے مامو صاحب آپ جیسے غریب جو ہے نا صرف اور صرف خواب میں ہی امیر ہو سکتے ہیں اہاں تو تم کیسے ہو جاؤ گے امیر ارے مامو صاحب آج خوبصورت کے مامو آ رہا ہے نیروبی والے کیوں آ رہے ہیں اپنی سور ہی جائداد میرے بیٹے کے نام کرنے آ رہے ہیں ارے لیکن تمہارا تو پوئی بیٹا ہی نہیں ہے نبیل ارے بیٹے کا کیا ہو جائے گا اے ارینج ارینج ہو جائے گا ارے ارینج کرنے کی کیا سرورت ہے نبیل اپنا سونا ہے نا کیا اور نہیں تو کیا دیکھو نا گھر کی بات گھر میں رہ جائے گی اور میرا خواب بھی پورا ہو جائے گا بس کر دے محمو صاحب آپ کا خواب پورا کرنے کے لیے نا میں اپنے خواب چکنا چور نہیں کر سکتا یار نبیل سونا تمہارا بھائی ہے یار تم مامو کی جائداد اس کے نہیں کر سکتے خبردار محمو صاحب جو آپ نے میرے مامو جان کی جائداد پر اپنی گندی نظرے لگانے کی کوشش کی ارے وہ تمہارا مامو کب سے ہو گیا بھائی ابھی دس منٹ پہلے یار نبیل یہ تم نہائیتی گھٹیا پن کر رہے ہو تو آپ کیا سمجھتے ہیں گھٹیا پن صرف اور صرف آپ کر سکتے ہیں محیل ارے جائیں یہاں سے لالچی آدمی میں ابھی تمہاری ماں کو شکایت لگاتا ہوں وہ جائیں جائیں کرتے یار غریبوں کو امیروں سے ہمیشہ شکایت ہی ہوتی ہے مامو مامو میرے مامو میرے تو صرف ایک ہی مامو ہے نارو بھی والے ہاں ہاں جانو انہی کا فورہ ہے تھا اچھا کیا کہہ رہے تھے جانو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ اپنی ساری جائداد ہماری اولاد کے نام کرنے آرہے ہیں وہ اپنی جائداد ہماری اولاد کے نام کیسے کر سکتے ہیں نبیل کیوں نہیں کر سکتے جانو تمہیں نہیں معلوم نہ نبیل ہمارے ننیال میں یہ رواج ہے کہ جائداد صرف لڑکے کے نام ہوتی ہے اور ہماری تو ایک ہی بیٹی ہے ہاں جانو مامو بھی یہی کہہ رہے تھے تو میں نے انہیں بول دیا کہ ہاں ہاں ہمارا تو بیٹا بھی ہے کیا ہاں جانو تم نے ان سے جھوٹ کیوں بولا نبیل جانو کروڑوں کی جائداد کا سوال تھا اوہ گاڈ اب بیٹا کہاں سے لاؤ گے تم کیوں جانو ہمارا بیٹا نہیں ہو سکتا کیا فضول باتیں مت کرو نبیل مامو آ رہے ہیں اتنی جلدی بیٹا کیسے ہوگا جانو میں نے تو سنا تھا سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے شارب نبیل اب تمہاری وجہ سے مامو کی سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے گی کہاں سے دکھائیں گے بیٹاوں نے جانو کچھ تو کرنا پڑے گا نبیل چھونا ہم سونا کو جانو ایسی کھڑیا بات تو سوچنا بھی نہ میں مامو کی جائداد کے لیے بچہ باہر سے پکڑ لاؤں گا لیکن سونے کے نام نہیں ہونے دوں گا نبیل سونا تمہارا بھائی ہے یار تو وہ محمود صاحب کا پیٹا بھی ہے اور تو محمود صاحب کو جاندی نہیں ہو وہ پیسے کے پچاری ہیں پیسہ ملتے ہیں انہوں نے پیچادنا نہیں ہے تو پھر کیا کرو گے تمہارے میں باہر سے بچہ مغباتا ہوں باہر کے ملک سے نہیں جانو گھر کے باہر سے کیا ہاں مومو وہ گھٹیا نبیل باہر سے کسی کا بچہ لاکر اس کے نام جہداد لکھوانے کو تیار ہے لیکن ہمارے بچے اور اپنے بھائی سونے کے لیے تیار نہیں ہیں ایک کام کرتے ہم اپنے لوئے کو باہر چھوڑ دیتے وہ اسے گھار میں لے آئے گا اور اپنا بچہ بنا آلے گا ارے تمہارا مومو وہ شخص ہمیں ایک پھوٹی کوڑی دینے کو تیار نہیں ہے وہ ہمارے بچے کو اپنا بیٹا کیسے بنائے گا اس کی یہ جرت میں اس کمینے کو دیکھ لوں گی فروغ محمود ہاں میں اس محمود کو دیکھ لوں گی کمینے ارے تو کب دیکھو گی ارے وہ باہر بچوں کے لیے لوگوں کو فون کر رہا ہے اہاں او بیت مجھے بیٹا چاہیے یار تو یار مجھے کیوں بول ہے بھابی کو بول بھائی اصلی کا بیٹا نہیں چاہیے پھر کیا پلاسٹک کا چاہیے بھائی کوئی ایکٹر بچہ چاہیے جو میرا بیٹا بننے کی ایکٹنگ کرے اوہ نہیں بھائی آج کل ایکٹر بچوں کا کال پڑا ہوا ہے بھائی بات کر کسی سے بلبلے میں چارٹس ملے گا اسے یار میں وعدہ نہیں کرتا اگر مل گیا تو لیا ہوں گا چلو اکی اکی تھانکیو ہلو آزم صدیق کی کیسے ہے یار اوہ نہیں نہیں بھائی گان کے لیے فون نہیں کیا اچھا یہ بتا مجھے ایک بچہ چاہیے اوہ نہیں نہیں بھائی تو غلط ہموہی رہا ہے یار ہاں ہاں اگر ہو سکے تو شام تک یار ہے ہاں ہاں رینج کر دے یار ہاں 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 تُو نے میری سیزی بھی نہیں خرید دی چلو بہت میں بات کرتا ہوں اوگے بھائی نبیل میری بات مانو اور مامو کو سچ سچ بتا دو کہ ہمارا کوئی بیٹا نہیں نہیں جانو ایسے موقع بار بار نہیں ملتے میں اپنے سب دوستوں کو بول چکا ہوں شام تک کوئی نہ کوئی بچے کا رینج ہو جائے گا اوے کٹیخ بھی اس انسان تیری یہ جڑ رہا ہے کیا ہو گیا ماں جی اوے میرے لوئے کے ہوتے ہوئے تو اے رہے خیروں کو بلا کے جاہدادیں بٹھو آ رہے ہیں ہاں نبیل تمہارا کیا چلا جائے گا یار اگر خوبصورت کے مامو ساری جاہداد ہمارے بچے کے نام کر دیں گے کیوں مو مو ہاں بول بتا اوہ مہا جی یار آپ بھی کس کی باتوں میں آگئی ہے یار اس شخص کو تو سوڑ پیس مین سے مل جائے نا تو یہ ہمیں مو نہیں لگاتا اور اگر اس کو جائے داد مل گئی نا تو سب سے پہلے آپ کو نکالے گئی ہاں ہاں مہا جی میرا کی میں تو آپ کی اولاد ہوں میں نے مامو کی جائے داد میں آپ کو حصہ دو دے ہی دینا ہے اوشہ بشے پتر جلدی سے بچہ رینج کر اماں چکر جا میرے بچے کے خلاف مجھے بڑکا رہا تھا دوڑ جے در سے پتر یہ خالو کب آئیں گے ہاں خالو نہیں ماں جی مامو ہاں ہاں مامو ماں جی بس تھوڑی دیر میں پونکنے والے ہیں وشو بشے گلر گلر آج جی مامو نہیں جی میں آپ کا مامو نہیں ہوں میں مامو ہوں میرے اوہو میں خوبصورت کا مامو ہوں نیرو بیوالا ارے مامو جان کیسے ہیں آپ میں آپ کا مامو نہیں ہوں خوبصورت کا مامو ہوں تو کیا میں خوبصورت نہیں ہوں ملکل نہیں اچھا لیکن میرا بیٹا بہت خوبصورت ہے آئی آئیے میں آپ کو ملواتا ہوں ارے اس کی ضرورت نہیں ہے میں خود آگیا ہوں اپنے مامو جان سے ملنے کے لیے مامو جان میں ہوں خوبصورت کا شہر بہت ہی خوبصورت اے مامو جی آپ کا ان BYDON تزار کر رہے مبوکletsyan ا eye eye آیں مبوکی آئے ائے مبوکی آہے بمبوکی آہاء مبوکی آہے جانوں مبوکی آہگے آہگے اس کا بھی انظام کیا ہوا ہے شکریہ بیٹی بیٹی کیوں مامو؟ آہاں کہا ہے تمہارا بیٹا؟ وہ جی مامو مامو وہ باہر کے لے گیا ہے ابھی آتا ہوگا بسے کتنا بڑا ہو گیا تمہارا بیٹا بتاؤ بتاؤ آ آ آ آ یہی کوئی پانچ سالگا مامو پانچ سالگا اچھا آ آ آ جانو ہمارا بچہ آ گیا میں لے کر آتا ہوں نہیں نہیں آپ اٹھیں آپ اپنے مارا لے آئیں گے میں لے کر آتا ہوں مامو جی میں آیا ہے ایسر ہے ایسر ہے یہ لے بھائی بڑی مشکل سے ہوا ہے اے او بیٹ خان بھائی میرا مطلب ہے بہت مشکل سے آرینج ہوا ہے اوہ بیٹ خان یہ بچہ تو بڑا ہے پانچ سال کا تو نہیں ہے اوہ میں نے کیا دکان لگا رکھی بچوں کی چاہیے تو بول ورنہ میں لے جارہاں اے نہیں تو تو نراد ہو گیا کہ آج تو سوار نہیں گئی ادھر آ ادھر آ شاباش آجا 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 شکریہ بیٹ خان بہت شکریہ آجا 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 آ جیاmapو آ جیا جیہا نبیل یہ بچہ پانچ سال کا تو نہیں لگ رہا مامو آہا سات آٹھ سال کا لگ رہا ہے واہ کیا زمانہ آ گیا مامو وقت دکھے کتنی تیزی سے بدل رہا ہے آرے پانچ سال کا بچہ کھیلنے کیا تھا دیکھتے ہی دیکھتے ہی آٹھ سال کا ہو گیا کیوں نبیل شاہ تباتل بٹے یہاں مرے پاس آگی بیٹھو یہاں بیٹھو میرے پاس کہاں گے تھے انکل میں اپنی امی کے بات نا ہوں تمہاری امی تو یہاں ہے اہاں بٹا اگر وہاں ہ отдatھو آہا اسلا میں نا ناراض ہے اپنی مادا مادا سے کیوں هو ناراض ہے بھئیے کیونکہ اس کی مامی کے مامو نہیں تک اس کے نام جایتار دیں کی نا اس لئے اسے کر دوں گا بٹا کر دوں گا دیں فکر مت کرو ياہ ADABIN یہ تمہارا بیٹا بلکل تمہارے پہ نہیں گیا یہ کس پہ گیا ہے ہے مامو ہاں ہاں یہ کس پہ گیا ہے بیٹا یہ مجھ پر گین وار سے دیکھیں وہ ہی دو آنکھیں پیاری پیاری وہ ہی دو کان وہ ہی دو ہاتھ ہاں 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 کتنے گندے ہو رہے ہیں جا جا کے ناہ لے پتر جاؤ جانو ناصر کو نیلا ہو ناصر نہیں عیسی اور یار میں ایسے پیار سے ناصر نہیں کہتا ہوں آپ کو کی طلب ہے وہ جو دونی سے پیار سے کہتے ہو وہ ناصر کہتے ہو ہاں جی اچھا جی جاؤ جانو جا کے اس کو نیلا ہو میں کیوں نیلا ہو بیٹا ہے تمہارا جاؤ جا کے نیلا ہو اسے ہاں جاؤ 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 ہاں جانو ہاں مامو ہاں مامو یہ بتائیے کہ نیروبی والی جو زمین ہے وہ بھی آپ بچے کے نام لگا دیں گے ہاں بیٹا سب کچھ تیرے بیٹے کے نام پر کر دوں گا لیکن اس کا بیٹا ہے کہاں باتروم میں نہا رہا ہے مامو صاحب وہ جو باتروم میں نہا رہا ہے وہ تمہارا بیٹا ہے ہاں جی اچھا جی ہلا پتر ایک اور بچہ آگے کیا اے جانو میرا بچہ آگے آشا آباش اے اب یہ کس کا بچہ ہے نبیل اے مامو صاحب کیا ہو گیا آپ کو لگتا ہے ماں جی کی طرح آپ کے بھی یادش خراب ہو گئی ہے یہ میرا دوسرا بیٹا ہے نائل کتنے بچے ہیں تمہارے تین مامو اے میں مامو کی نہیں بچوں کی بات کر رہا ہوں ہاں جی ہاں جی تین بچے ہیں دو بیٹے ایک بیٹی آئے چلو مامو کو سلام کرو اسلام علیکم مامو اے کیا کر رہا ہے مامو یہ اسلام علیکم مامو اے نبیل اسے بتا تو دو کہ میں کون ہوں محمود صاحب آپ انتہا ہی ایک گھٹیا انسان ہے اے شوچے اے گار نبیل آیا جانو کیا ہو گیا جانو نبیل یہ بچہ تم نے کہا سمنگ بائیا میرا دماغ خراب کر رہا ہے اے کیا خراب تم یہ وہ تمی سے بات کرو نا بھاجا کے تیرا پول کھول دوں گا سو لیا تم نے نبیل آیا جانو نبیل یہ سب کیا بکباو پیار جانو مجھے لگتا ہے سب جگوں سے بچے ارینج ہو گئے ہیں نبیل پلیز کچھ کرو ورنہ مامو جان کے سامنے بڑی بیستی ہونی ہے ہماری جانو اس سے پہلے کو کوئی بھنڈ ہو مامو سے کہتے ہیں جلدی سے بچوں کا نام جاہداد لگا دے آو 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 جانو آو بیٹا آو مامو جان مامو جان ہاں بیٹا جان مامو جان اب وہ کام کرتے جس کے لیے آپ اتنی دھوڑ سے آئیں ہاں بچوں سے تو ملنی ہے نا یا نبیل لیکن مامو جان کس بچے کے نام کرے یہ بڑی کنفیوزن ہے کیوں مامو آو بی 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 ہاں بھائی ہاں یار آپ تو چپی کریں آپ نے تو قسم گائی ہوئے ہماری محنت پہ پانی پیرنے کی دونوں بیٹے ہمارے ہی تو ہیں جس پہ زیادیار آ رہا ہے اس کے نام کرتے اچھا بچا آو نہیں جانو اچھا نی 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 نبیل ایک اور بچہ ڈےڈی اب یہ کون ہے آہ یہ 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 میرا بچہ میرا جانو میرا دل بر ارے لیکن تم نے تو مامو کو بتایا تھا کہ تمہارے صرف تین بچے ہیں اور تو جب کر میں ہیں ہاں بندہ کام کیوں بگاڑ رہا ہے نبیل تھوڑی دیر پہلے تم نے کہا تھا کہ تمہارے صرف تین بچے ہیں آہاں ہاں تین ہی تو ہیں چوتھی تو بچی ہے نا کیوں جانو ہاں شاید یہ کیا اور آئیس کر میں آہ اب کون ہو گیا مسائلی خوشانہ رکھر میں دیکھتا ہوں کون آیا ہے اب اب اپ اپ تو مسائلی دکھا مسائلی مرمات optete Throw me نبیل بھائی کا ہے کیوں کیا کام ہے انہوں نے ایک بچی کریں گئنے کے بولا تھا فرا ہاں جی Woo میں لے آئی ہون امیر باپ کا بچی ہے کمر شل میں کام کر چکے ایک انڈے کے پانچا رو پر لے گا فرا ہاں جی بتا دی جی niche何بی بھائی کو فترگر سن جہداد ملتے ہی نا بینک کاؤنٹ کھوڑ کے میرا حصہ اس میں تُو نے ڈال دینا ہے آپ فکر ہی نا سرے ماں جی نبیل تم لوگ مجھے کچھ نہیں دو گے آپ کو نا میں مامو کے جانے کے بعد کانو پر یاد رکھوئے کانی ہے تُو اہاں اہاں یہاں ٹھیک ہے ایک بار مامو درہ جہداد لگا لیں کسی بچے کے نام پھر بتاؤں گا آپ کو نبیل یہ تمہارا چھتھا بیٹا ہوشہ موشے اہاں یہ یہ کھا تھا آہاں جانو تُو بیسے سفا سے ڈونڈ رہی تھی نا آہاں ہی مونے تُو کہاں چلا گیا تھا مامی پاپا اتنے پریشان تھے مامو ملا کہا سے ہے ارے بند کرو یہ ڈراما مامو تم لوگوں نے میرے ساتھ چھوٹ بولا مجھے دھوکا دیا خوبصورت مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی مامو جان یہ سب نبیل کا ایڈیا تھا جانو شراب نبیل تم نے جائدات کی لالچ میں یہ سب کچھ کیا شرمانی چاہیے تمہیں تو ہم کیا کرتے مامو ہمارا بیٹا جو نہیں تھا اگر بیٹا نہیں تھا تو کیا ہوا تمہارے ساتھ سچ بول دیتے ساری جائدات میں تمہارے نام کر دیتا کیا مامو مامو مجھے باہ کر مامو باہ کر دینا نہیں اب نہیں میں تجھ جیسے فراڈیے کو ایک پھوٹی کھوڑی نہیں دوں گا مامو ارے تمہیں کچھ دینے سے بہتر ہے کہ میں شریف فراڈیے کے نام پر اپنی جائدات کر دوں گا کیا آئی لب یوں مقصود نہیں مامو نہیں اس آدمی کو آپ نے اعداد نہیں دے نہیں آپ نے ٹرسٹ کو دے دے جہاں سے نیچے پھینکنے لیکن اس شخص کو جائداد نہیں دے نہیں مامو لے آئے مامو میں آپ کو اپنے بیٹے سے ملواتا ہوں جو اس اپیسوڈ میں تھا ہی نہیں مامو مامو